السلام علیکم ویلکم ٹو آل ان میں چینل پیجنس آف ڈککن نو لیمٹ ٹو فلائٹ اڑان کی کوئی حد نہیں میں محمد عرفان خان انڈیا ہیدراباد ڈککن سے تو بھائی کافی ٹائم کے بعد جو جتنے بھائی میرے پاس کمنٹ کر رہے تھے ان کے اوپر ابھی سیزن آ چکا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز بناوں گا تو اس میں دیکھئے میں یوٹیوب پر ہیڈنگز رکھوں گا اس کے یعنی ٹائٹلز رکھوں گا سبجیک جو بھی رہے گا رکھ کے پارٹ بے پارٹ بتاؤں گا پارٹس ون سے لے کے ٹین ٹوائل جو بھی ہوگا یا فائی ہوگا پارٹس ڈال دوں گا اور ہیڈنگز ڈال دوں گا جس کسی کو بھی اگر سرچ کرنا ہو جو بھی نام سے تو ایزیلی سرچ کر سکتا ہے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جوڑا کیسے لگائے تو یہ دیکھئے میرے پاس تین خانے یعنی تین سیکشن کی پیٹھی ہے جس میں جوڑا ہے دیکھئے اس کے بچے ہیں اس کے بھی بچے ابھی کل نکلے ہیں یہ ایک جوڑا میں نے لگایا ہے نیو پیر ہے بھائی بہنی ہے ساتھ کے یہ نر کافی اڑا ہوا ہے مادی کو نہیں اڑایا تھا تو یہ جو ویڈیو بن رہی ہے جوڑا کیسا لگانا ہے تو پہلے تو آپ ایسی لکڑی کی پیٹھی لے لیجئے یا کوئی بھی ایسا جالی والا سیکشن لے لیجئے جس میں آپ کمفورٹ لے آپ کے کبوتر رہ سکے ٹھیک ہے بھائی تو آپ کو کرنا کیا ہے جوڑا لگانے کے لیے اگر یہ مادی کسی اور سے ملے بھی ہے تو وہ نر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اس کو الگ رکھے یا پھر فریش ہے ینگ پیر لگا رہے ہیں تو جو بھی نر اور مادی ہے اس طرح کی پیٹھی لے لیجئے کوئی بھی پیٹھی لہے کی ہو یا لکڑی کی آپ لے کے ان کو سپریٹلی بن کریں ان کا دانہ پانی اسی میں کریں کر کے ایک ون ویگ رکھیں پیر آپ کا چاہے تو پاس دن میں بھی مل جائے گا تو ون ویگ کے اندر میں مل جائے گا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ون مند بھی لگ جاتا ہے جیسا آپ کو میں یہ نر بتایا یہ جو نر دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ مادی سے پیر اپ کرنے میں کم سے کم دھائی مہنے لگے کیونکہ یہ کبوتر کچھ نسلی کبوتر ہوتے ہیں جو کھل کے نہیں آتے ہیں یہ بہت دیر کے بعد کھولا اور اس نے جوڑا لگایا اس کے یہ بچے ہیں پسٹ نکلے پھر انڈے دے کر بیٹھی ہے کبوتری ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے نسلی کبوتر ہوتے کبھی دیر سے جوڑا لگاتے ہیں یا کبھی بلڈ لائن میں ہی ہوتا ہے کہ جلدی پیر آپ نہیں کرتے ہیں کبوتر جیسا یہ لگایا ہوں میں کہ دو دین میں جوڑا مل گیا ہے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھائی میرے پاس دو مہنے لگ دیا تین مہنے لگ دیا پیر نہیں کر رہا ہے تو کبوتر کی مینٹیل لپیٹیوے ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ خروج میں ہے خروج میں ہے یا پھر وہ ابھی بچے پال کر ابھی ہٹا ہے یا پھر ابھی مستی میں آ چکا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پیر آپ کرنے میں کبھی تو ایک دن میں پیر آپ ہو جاتا ہے میرے پاس تو ایسا بھی وہ سوال آیا ہم دو گھنٹے میں اس کا پیر ہو گئے تو ڈیپینڈ ہے اس کی کنڈیشن کیسی رہے گی وہ کس مونڈ میں ہیں تو یہ پیر پانچ دن میں ملا ہے یہ پیر ڈائی مہنے میں ملا ہے تو دیکھئے آپ پیر آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب میں پیر آپ کرنے کے بعد میں ون بک ہو چکا ہے اب یہ کبوتری انڈوں پہ آ رہی ہے اب جو کچھ بھائی بوچھتے ہیں کبوتری انڈوں پہ آ رہی ہے ایسا پتا چلتا ہے جیسے میں آپ کو یہ کبوتری چھوڑ کے بتاتا ہوں اس کے ابھی بچے ہیں اب یہ کبوتری کو دیکھئے آپ اس کی دم سیدھے ہیں پار اس کے اوپر ہے یہ پیچھری جو فیمیل ہے سامنے میل ہے اس کی پر دم نارمل ہے اب یہ کبوتری بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس نے پر چھوڑ دیئے ہیں اور دم اٹھا رکھی ہے دو دن سے اس نے اٹھا رکھی ہے اب یہ آج انڈا دے گی آج میں نے چکر آئے اس کے پیٹ میں انڈا ہے تو کبوتری کس طرح پتا چلے گا کہ انڈا دینے والی ہے تو اس طرح جو ہے پھر سے ایک بار بتا رہتا ہوں اس طرح سے دم اٹھا لے گی یہ دیکھئے آپ اس کا فیز بتاؤں گا اس طرح دم اٹھا لے گی تو اس کا مطلب یہ رہے گا کہ یہ انڈا دینے والی ہے تو ٹھیک ہے بھائی تو اس میں بتایا ہوں کہ پیر اب کیسا کرتے ہیں اور کبوتری انڈا کیسا دے گی کیسا ایڈینٹیفائی ہوگا یہ بتایا ہوں اس کے بعد آگے پارٹس اس کے بناتے جاؤں گا انڈا کیسا دیتی کتنے دن میں دے گی کب نکلیں گے بچے اوریڈی تھیوری دالا ہوں ٹریکٹیکل بھی دال کے بتا ہوں ٹھیک ہے بھائی الویدہ اللہ حافظ